الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیم المرشد اور میں ہوں منورتی ایک ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرام آوان صاحب آپ سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ ہیں مدرجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں نادیا مطی اسلام آباد سے ان کا سوال پہلا شامل کرتے ہیں یہ کہتی ہیں حضرت جی میں نے آپ کا پرگیام سولہ اکتوبر دوہزار پندرہ کا دیکھا یوں تو میں ہر پرگیام ہی بڑے شوق سے دیکھتی ہوں لیکن اس پرگیام میں آپ نے فرمایا ہے کہ جادو کا اثر ہونے کی بڑی وجہ خود ہماری ذات میں کمزوری ہے تو اس پہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جادو تو نبی کریم علیہ السلام پر بھی چلا تھا تو پھر اس کی وجہ کیا تھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالی وصحبی اجماعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے جادو کا فیل حقیقت خارج میں کوئی وجود نہیں ہے ٹھیک ہے اگزسٹ نہیں کرتا جادو اگزسٹ نہیں کرتا کوئی وجود نہیں ہے ٹھیک ہے جادو کی تھیوری جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مانے ہوئے جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ٹھیک ہے اور واقعی انہوں نے بڑے بڑے لاتھیاں اور گیلیاں اور لکڑیاں اور بڑے بڑے رسے پھر وہ آئیدہا لوگوں کو دکھائی دی ٹھیک بلکل ٹھیک اب قرآن کریم اس کی وضاعت جب فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا وَسْتَرْحَبُوْهُمْ لوگوں کو بڑا درائیا پیچھے ہٹ جاؤ آئیدہا نکل جائے گا سانپ کھا جائیں گے سانپ کھا جائے گا تو مر جاؤ گی دور دور کھڑے ہو ہم سے مدار نہیں ان لوگوں نے روب ڈالا ایک حیبت پیدا کر دی گی لکڑیاں سانپ بن جائیں گی ہمیں کھا جائیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ان کی قوتِ متخیلہ کو متاثر کیا وہ لکڑیاں لکڑیاں ہی تھی انہیں اجدہ نظر آتی نظر آنا شروع گیا بلکل چیک بات وہ اس قدر ڈر گئے جو چیز آپ دیکھتے ہیں جو چیز آپ دیکھتے ہیں سائنٹیفک تھیوری ہے تو وہ آپ کی قوتِ متخیلہ کو جاتی ہے کیمرے میں آنکھ کے کیمرے میں جب آتی ہے تو قوتِ متخیلہ وہ اس کی تصویر پرنٹ کر کے آپ کے دماغ کو بیجتی ہے اور آپ کہتے ہیں میں فلان چیز دیکھ بلکل چیک بات ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ گاڑی ہے لیکن آپ اتنا جلدی پراسس ہوتا ہے کہ آپ سنجھتے ہیں میرے دیکھنے سے ہی نظر آ رہی ہے حالانکہ آنکھ کا کیمرہ اسے قوتِ متخیلہ میں منتقل کرتا ہے وہ اسے پرنٹ کر کے آپ کے دماغ کو دیتا ہے تو آپ کو گاڑی گاڑی نظر آ رہی ہے سہی بلکل چیک لیکن یہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے فاسٹ پراسس ہے کہ آپ کو سمجھ آپ سے کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی گاڑی کھڑی تھی سہی بلکل ٹھیک تو انہوں نے ان کی قوتِ متخیلہ کو تب متاثر کیا جب وہ ان سے مروب تھے سہی بلکل صحیح انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک بسترحبو ہم درائیہ لوگوں کو روب ڈالا ان پر کھا جائیں گے اجدائے بن جائیں گے جب ان کے دل میں وہ خوف پیدا ہوا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اجدائے ہیں کچھ جادو کے اثرات ان کی قوتِ متخیلہ پر ہوئے وہ لکڑیاں لکڑیاں ہی تھیں رسے رسے ہی تھے انہیں شو یخیرو علیہم انہا ہاتسا ان کی قوتِ متخیلہ انہیں بتاتی تھی کہ یہ اجدائے ہیں اور دور بھاگ رہے ہیں بلکل صحیح جادو کی حقیقت تو یہاں تک ہے لیکن ان کا جو جو میں اسی طرف آ رہا ہوں جی 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 اب رہا یہ سوال کہ جہالت یہ ہے کہ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گئے جادو براک ہے حالانکہ جادو باطل ہے وہ بھی جائے بلکل پھر بھی باطل ہے باطل ہے اب آپ نے گولی ماری اگلا مر گئے آپ کہیں گے گولی براک ہے بلکل صحیح یہ لفظوں کے معنی اور اس کا مفورمہ میں سمجھ نہیں آتا بلکل ٹھیک ہے اچھا ہوا یہ کہ اب جو جادو گر نے جادو کیا اس کا خیال تو یہ تھا کہ جب یہ جادو ہوگا تو بندے کی موتوا کیا ہو جائے یہ قصہ ختم ہو جائے آسم بن لبید بن آسم ایک یہودی تھا اور جادو گر مشہور تھا بڑا مانا ہوا جادو گر وہ ہائر کیا گیا اس نے اپنے آپ نہیں کیا ہائر کیا گیا بڑی بھاری فیس دی گئی کوئی فارق مشرقین کی طرف سے کہ ایسا جادو کرو کہ یہ قصہ ختم ہو گیا صحیح صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رتم بالہ مبارک موہ مبارک کہیں سے حاصل کیے اب ان پر گریں لگائیں گیارہ گریں لگائیں ان پر کچھ جادو پرتا رہا پھر انہیں پرانے سیکنگی میں پھنس آ کر ایک غیر آباد کنوا تھا اس میں پھیندے صحیح اس سے حضور کا بگڑا کچھ نہیں اچھا گرانی معصوص ہوئی معصوص ہوا کہ کچھ ہے یہ نہیں کہ حضور کوئی بستر میں پڑ گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہو گئی ایسے نہیں صحیح گرانی معصوص فرمائی حضور نے اور معصوص ہوا کہ there is something wrong بالکل صحیح اللہ کریم کی طرف سے وئی آگئی اطلاع آگئی کہ فلان یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور آپ کا موہ مبارک کس طرح گریں لگا کر فلان بے آباد کنوے میں پھینک صحیح صحیح اور دو آخری جو صورتیں ہیں وہ نازل ہوئیں ان میں گیار آئیتیں ہیں صورہ فلق اور صورہ ناس صحیح آپ نے خادم کو بھیجا ایک صحابی گئے رجلان ہو اور وہ اس کنوے میں اتر گئی وہ نکال لے حالانکہ وہ مشکل تھا اس کا ملنا بے آباد کنوے میں آپ ایک بال پھینک دیتے ہیں تو اس کو نکالنا واقعی مشکل تھا لیکن وہ اللہ نے لے آئے اور وہ حضور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے تو از خود ایک ایک گرہ کھلتی جاتی کیونکہ بال کی گرہ کھولنا بہت مشکل گام میں لیکن حضور ایک ایک آیت تلاوت فرماتے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی حتیٰ کہ وہ صحیح یہ کیوں تھا یہ تھا تعلیم امت کے لئے صحیح کہ اگر تم پر کوئی جادو کرے تو اس کا علاج یہ ہے یہ ہے سبحان اللہ چنانچہ آپ نے وہ گیارہ آیتیں پڑھیں اور وہ گیارہ گرہ کھل گئیں اور حضور وہ ختم ہو گیا قصہ تو اب برحق تو یہ آخری دو صورتیں ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آپ میں اگر قوت دفاع نہیں ہے تو ان کو پڑھتے رہی ہیں جادو برحق نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ میں قوت دفاع ہے تو جادو ہوئی کوئی اثر ہی نہیں کرتا بلکل ٹھیک ہے اگر آپ اس سے گرنے صحیح بلکل صحیح نا درے بندہ تو ہر پتھر سے ہر ہیٹ سے ہر درخل سے ڈرتا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو جادو سے تو لوگ بہت ڈرتے ہیں تو پھر کم اکم ان آیات کی تلابت کرتے رہو صحیح اور نہیں تو صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لو کسی پر آپ کو شبہ ہے جادو ہے تو کوئی یہ آیتیں پڑھ کر وہ خود پڑھ لے پھانی پر پڑھ کے دم کر کے پی لے اپنے اوپر پھونک مار لے کچھ تو کرے تو جادو کا خارج میں کوئی وجود نہیں صحیح وہ خار ہے اب اس کا ہمیں کوئی فیزیکلی تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن ایک وجود ہے اس کا بھی کہ وہ کیفیت ہے جس کی فیلنگ نحسوس ہوتا ہے سردرد ہے اس کی ایک فیلنگ جادو ہماری سوچ کا خلل ہے ٹوٹلی ہماری سوچ کا خلل ہے ٹوٹلی ہماری قوت متخیلہ کی ناکامی ہے بلکل صحیح قرآن کریم نے جو تشریح کی وہ یہ ہے کہ دو باتیں وَسْتَرْحَوْهُمْ انہیں در آیا وَيُخْيِّلُوْا اِلَيْهِمْ ان کی قوت متخیلہ اس ڈر کی وجہ سے اس چکر میں آگئی کہ یہ واقعی سام بن گئے بلکل صحیح بلکل صحیح اور جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لاتھی فین کی تو وہ وہ اتنا بڑا عیدہہ بنی کہ وہ اگر سینکڑوں کی تعداد میں تھے یا کم تھے یا زیادہ تھے جتنے بھی تھے وہ چٹ کر گئے چونکہ بڑا سام چھوٹے سام کو کھا جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی سب کو چٹ کر گئے صحیح صحیح جادو گروں کی توبہ کا سبب بن گئے چونکہ جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کیا آپ کو یہ گاڑی کی جگہ فینس نظر آتی اب جو اس کا توڑ کرے گا تو واپس گاڑی نظر آئے گی فینس نظر نہیں آئے گی یہ تو نہیں کہ گاڑی غائب ہو جائے صحیح صحیح انہوں نے کہا اگر یہ بھی جادو گر ہوتے اور ہم سے تکرا جادو ہوتا ہے ان کا تو ہماری لکڑیاں اور رسے لکڑیاں اور رسے نظر آنے لگ جاتے لوگوں کی صورتحال بدل جاتی واپس آ جاتی بلکل ٹھیک ہے تو ان کا وجود ہی نہیں رہا اس لیے یہ ایک موجزہ ہے یہ جادو نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے یہ اللہ کا نبی ہے بلکل صحیح تو لوگ اس پہ غور نہیں کرتے اور لوگ جادو سے ڈرنا چاہتے ہیں جادو سے ڈرنا چاہتے ہیں اس کی دلیلیں چاہتے ہیں یہ دیکھیں جادو بارہتہ حضور پر جادو ہو گیا جی بلکل اچھا جس سے بھی بات کیجئے نا اس حوالے سے وہ یہی دلیل دیتا ہے کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ جادو نہیں یہ جادو تو برحق ہے یہ تو حضور پر تو نہیں ہوگا تو یہ آج آپ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ اس کا اثر اور کچھ بگڑا ہو بلکل ٹھیک ہے تو بارگاہ رسالت میں کیا بگڑا یہی کہ اطلاع ہوئی کہ فلان جگہ بال جادو کر کے نہ رکھا صحیح اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ کسی کو بلکل ٹھیک ہے چنانچہ آپ آیات مبارک پڑھتے گئے ایک ایک گرہ کھلتی گئے اور کسہ ختم ہو گئے پھر کسی جادوگار نے کوشش بھی نہیں کی یہاں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا صحیح بلکل صحیح یعنی اس کے بعد آخر عرب میں وہ جادوگار تو موجود تھے پھر کسی نے کوشش نہیں کی کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا کیا فائل ہے یعنی بلکل ٹھیک ہے اور اگر جادو سے کچھ ہوتا ہوتا سارا عالمیں کفر فتح ہو گئے یا جادو نے کیا کر دیا کچھ بھی نہیں جادو کا نام و نشان مٹ گیا نظر ہی نہیں آتا اصل بات یہ ہے منور بھائی اللہ ہماری نجات کر دے ہم اللہ کو جا سب وہ ہے ویسا نمات بلکل ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ ایک اللہ ہے اس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بابا بڑا کرتا ہے یہ بابا بڑا کرنی والا ہے یہ جادو والا یہ تابعیز والا پھر ہم اللہ سے نیچے اترانے ہیں بلکل صحیح بات ہے ریشتیکل لائف میں ہم اللہ پر اعتماد نہیں کرتے اور یہ اس اعتماد کی کمی کا اثر ہے کہ ہم جادو کا شکار ہوں شکار ہو گئے بلکل ٹھیک حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے موضوع تو بڑا زبردست چھڑ گیا تھا اور میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ اس کو اور طویل کیا جائے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر شخص کا تقریباً یہ مسئلہ ہے ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی چھے 033-4955-021 اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions at almursher.tv آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں اس ای میل پہ یا اس فون پہ میسج کیجئے میل کیجئے ہم آپ کا سوال اس پرگرام میں ضرور شامل کریں گے ایک مختصر کمشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پریام ایک بار پیر خوشیم دید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے مارے ساتھ موجود ہمارے بہتی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرام وان صاحب عزیز جی اگرہ سوال فاریاب خان پشاور سے ان کا سوال ہے کہ میں نے زندگی میں پہلا پرگرام دیکھا ہے جس میں روح کو اس حد تک ڈسکس کیا گیا ہے میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا ہے اور وہ یہ کہ جسمانی بیماریوں کے معالج کی ہم ڈگری دیکھتے ہیں اور وہ کسی مستند ادارے نے دی ہوئی ہوتی ہے روحانی معالج کی ڈگری کیسے چیک کی جا سکتی ہے اور کیا اس کے بھی مستند ادارے موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا حبیبہ محمد وعالی وصلاة وعلاعی نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈگری دیکھتے ہیں ادارے کی لیکن ہم ڈگری پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں علاج اس سے کرواتے ہیں جس کے علاج سے مریض ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ فلان فلان جگہ سے پڑا ہوا ہے انگلینڈ سے پڑا ہوا ہے امریکہ سے پڑا ہوا ہے یہاں کفہ پڑا ہوا ہے لیکن جب عملی باری آتی ہے عمل کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس سے مریضوں کو زیادہ شفاہ ہو رہا ہے جہاں بالکل ایسے ہی ٹریکٹیکلی ایسے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ہم ہر مسئلہ لے کر آتے ہیں آپ سے اس کا تسلیق وقت جواب بھی پاتے ہیں بیمار دل لے کر آتے ہیں شفاہ پاتے ہیں جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہو ہم کس کے پاس جائیں صحیح یہ سوال آج کا نہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جانے سے تمہیں اللہ اللہ نصیب ہو سبحان اللہ جسے دی کر یادِ خدا ہے خدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ دیکھیں کہ کوئی لوگ کریکٹر لیس تھے یا چور تھے یا جھوٹے تھے یا بددیانت تھے وہ کس کے پاس بیٹھے کہ دیانت دار ہو گئے چور نے چوری چھوڑ دی بدماش نے بدماشی چھوڑ دی کیا کوئی مریض کسی سے شفاہ یاد ہو رہے ہیں آپ بھی اس کے پاس کریں سبحان اللہ اور کتنا آسان سا اور سمپل سا پیرامیٹر ہے اور اس پہ ہم پریکٹیکل لائف میں کرتے ہیں ہکیم ہو یا ڈاکٹر ہو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو شفاہ ہو رہی ہے تب جاتے ہیں بلکل ایسی ہے یہ ڈگری باری بات تو میں ایک زبانی کلامی بات ہے پریکٹیکلی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس سے بڑے مریض شفاہ ہو رہی ہے وہ اس کے پاس جانا ہے بلکہ ایک سر ایسا ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے یہ جو مستند ڈاکٹر ہیں ان سے علاج کروانے کے بعد پھر لوگ پوچھتے ہیں یار یہ بتاؤ کہ یہ مرض کا کوئی ہے وہ پھر کہتے ہیں یہ فلان جگہ پر ایک بندہ ہے پھر وہاں چلے جاتے ہیں ہمیوپیت کے پاس جاتے ہیں بلکل ایسی ہے حضرت جی اگلا سوال حبیب اللہ ہین لاہور سے ان کا سوال ہے ایکیس میں پارے میں ہے کہ جو لوگ اور جو لوگ ہمارے لئے مشکت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے کون سے رستے ہیں جو دکھا دیں گے اور کون سا خلوص ہے جس کے بات کی ہے آئے وارکہ ہے واللذین جہدو فینہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ دل کی گہرائی سے میری رضا کو یا مجھے پانے کے لئے محنت کرتے ہیں سبحان اللہ ہمارے لئے مشکت نہیں صحیح دل کی گہرائی سے دل کی گہرائی سے میری رضا پانے کے لئے یا مجھے پانے کے لئے فینہ میری ذات میں بالکل ٹھیک تو جو ہماری راہ میں یہ محنت کرتے ہیں کہ میں اللہ کو پال ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھ سے رحم کرے ہم نے اپنے راستے دیکھا صبولنا جمع قصیق ہے کئی راستے دکھا دیں مفسرین کرام نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو جن میں حقیقی جستجو ہو ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو ان کی رہنمائی بارگاہ الہی تک کرتے ہیں صحیح بلکل صحیح کیونکہ ایسے بندے اللہ کے کئی ہوتے ہیں اس لئے یہاں سبیل نہیں کا صبول کا ہے کئی راستے ہیں کسی نہ کسی ایسے بندے کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتا ہے سبحان اللہ بلکل صحیح اور خلوص جو ہے ایکٹر وہ تو پھر کوئی پھر کوئی نہیں بلکل صحیح اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دل کی گہرائی سے گہرائی سے بلکل صحیح احسان دل کی کیفیت صحیح جو دل سے چاہتے ہیں امام ظاہری ایک پگڑی بان لی اس پر ایک چادر کر لی ایک صافہ گلے میں ڈال لیا دو تصویب آزو میں ڈال لیا ایک موٹی در لٹکا لیا یہ تو اللہ کیلئے اور دل سے کچھ اور چاہتے ہیں یہ اللہ کیلئے نہیں ہے یہ تو سب دنیا کیلئے کھیک کریں کیا ہے نارمل لباس کو کیا ہے کیوں نہیں آپ اس میں رہتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح جب حضور حجرت کر کے مدینہ منعورہ لائے تو لوگ سمجھتے تھے ابوبکر صدیق نبی ہیں صحیح بلکل صحیح کیونکہ ان کا لباس زیادہ صاف سترا تھا اور حضور تھکن کی وجہ سے اور اس وجہ سے اس طرح تازہ دم نظر نہیں آ رہے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر تان کا حضور پر سایا کر دیا کہ لوگوں کو یہ دھوکھا نردیو انہیں سمجھ آئے کہ یہ نبی ہیں حضور نے تو کوئی پٹکہ نہیں باندھا کوئی تصویح نہیں ڈالی کہ پتہ لگے یہ نبی ہیں کیا ضرورت پیش ہے میں ایک اچھا بھلا انسان ہو شریف آدمی ہو ساتھ سترا رہتا ہوں آپ آئے تو میں دو تصویح یہاں لکھتا لوں ایک یہاں باندھ کیا آئے ٹالبا نہیں کی کیا ضرورت اللہ فکرش نارمل لائف جو جس کی ہے اسے وہ اس طرح رہے ہیں یہاں پر بھی تو لوگوں کو بہت ساری غلط فہمی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے جو نارمل لائف گزار رہے ہیں یہ پہنچا ہوا نہیں ہے پہنچا ہوا صرف وہی ہے جس نے گزار رہے ہی ہے ہمیں لوگوں سے منوانا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں منوانا بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح وہ دلوں کو جانتا ہے لباس کو نہیں جانتا لوگ ظاہر کو جانتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ پھر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ تو شرک ہو جائے گا بلکل صحیح بلکل صحیح یہ تو مسلمانی کی یاد سے جاتی رہی ہے وہ جو پہنچے ہوئے اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ کہاں ان کے آہ مسلمانی قریب سے نہیں گزرتی وہی تو زمان ہیں حضر جی سکھر سے یہ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے مذہب زہبہ یزہبو کہتے ہیں جانے کو زہبہ یزہبو جانا وہ گیا تو جو رستہ کوئی زندگی گزارنے کے لیے بنا لے وہ مذہب ہے جو طریقہ اپنا لے زندگی گزارنے کا وہ مذہب ہے اسی لیے مذاہب باطلہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے باطل طریقے دین ہوتا ہے جہاں عقیدہ اور ایمان ایک یقین ہو کہ میں حق پر وہ دین ہوتا ہے بلکل ٹھیک تو دین صرف ایک ہے دین ایک ہے ٹھیک ہے اللہ کی نردیق صرف اور صرف اسلام دی ہے اسلام دی ہے ملکل ٹھیک ملکل صحیح صحیح اسی لئے میں سن رہا تھا مذہب والوں کا ایک پروگرام آ رہا تھا یہ مذہب پر تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام نے مذہب پر اجارہ داری بنا لی ہے اچھا کہ میں ہی سچا ہوں اور کوئی سچا نہیں تو وہ اسے اس معنوں میں استعمال کر رہے تھے کہ اسلام جو ہے اس میں خامی یہ ہے کہ یہ مذہب پر اجارہ داری بنا لیتا ہے کہ صرف میں سچوں باقی باطل ہے میں نے کہا یہ اجارہ داری نہیں ہے یہ حق ہے صرف اسلام سچ ہے باقی سارا جھوٹ جھوٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ آج کل ایک وبا کہہ لیجئے یا جو بھی ایک فضاء کہہ لیجئے اس طرح کی چل پڑی ہے کہ جس میں یہ سوال بہت زیادہ ڈسکس ہونے لگ ہے ہمارے بھی میرا حلے پچھلے دو تین پروگرامز کے اندر اس طرح کے سوال آتا ہے اور پتہ نہیں کیوں لوگ آپ کیا چاہرے یہ سوال کر کے اور یہ آپ تو کمیٹیاں بن گے جی بین المضائر آگ اور پانی میں کیا آپ جوڑ کریں گے کونسی کمیٹی جوڑ کریں گے یا پانی کو باندھ کر آگ پر رکھو گے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے آپ دین حد کو بہنڈ کر کے کفر کے ساتھ اس کا اتحاد کرائیں گے کیا ہوگا دین میں وسط ہے آپ دین پر آئیں دین کسی بھی انسان کی زندگی لینے کی اجازت نہیں دیتا بلکل ٹھیک ہے مشرق ہے کچھ بھی ہے سوائے اس کے اللہ کا حکم اس کے لئے قتل کا آجائے صحیح یعنی شریع طور پر جو قابل سزا ہو اسے بھی عدالت سزا دے گی اور حکومت عمل کر آمد کرے گی میں اور آپ نہیں کرتے گی بلکل ٹھیک یعنی ہر بندے کی زندگی محفوظ ہوگی ہر بندے کا مال اور آبرو ہر مومن پر بھی حرام ہے وہ اس کی نہیں دے سکتا کافر کی آبرو بھی آرام ہے اس کا مال لینا بھی آرام ہے اور وہ سب کسی ہے سبحان اللہ کافر کفر پر رہ کر اسلامی ریاست میں رہ سکتا ہے کاروبار کر سکتا ہے کھیتی باری کر سکتا ہے بچے پڑھا سکتا ہے زندگی بزار سکتا ہے اور مرضے کی بادیت کو اس کے ذمہ صرف ٹیکس دینا ہے حکومت کو ہر کچھ بھی نہیں اس کی ساری حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر ہے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے کوئی ملک حملہ آ کر لے تو کافر کی ذمہ داری نہیں جا کر دفاع کرے بلکل ٹھیک مسلمان حکومت جو اس سے جذیہ لیتی ہے وہ اس کے تحفظ کی ذمہ دار ہے دفاع کی وہ کرے گی شہید مسلمان ہوں گے وہ گھر بیٹھا رہے گی اتنے فوسط اس مذہب کے اندر ہے اور اس دین کے اندر ہے یعنی دین کسی سے جبر کا نام نہیں ہے نا اکرحاف الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دو حق اللہ نے ہر بندے کو دی ہے زندہ رہنے کا اس کی موت کا سبب اللہ کا حکم ہو سکتا ہے میں اور آپ فیصلہ نہیں کرتا مذہب رکھنے کا اختیار دیا ہے صحیح کیا حضور کے زمانے میں کافر حضور کے زیر نگی نہیں تھے خلافت راشتہ کے زمانے میں تین چوتھائی دنیا کا فتح ہو گئے کافر نہیں رہتے تھے ہر کافر کی عبرو مال جانگ محفوظ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں بھی جو علاقے فتح ہوئے سیدنا فاروقی آدم رضی اللہ عنہ ہو کے آدمے چھبیس ہزار مربع میل ہیں آج کل آپ کا ٹی وی بائیس پر رک گیا ہے اچھا یہ تحقیق نہیں کرتے جو سن لیا چھبیس ہزار چھبیس لاکھ مربع میل علاقے فتح ہو چھتیس ہزار بڑے شہر تھے جیسے آپ کا لاور کراچی ہے چھتیس ہزار چھتیس ہزار اچھا چھتیس ہزار بڑے شہر تھے بڑے شہر تھے جیسے کراچی آئی ہے بلکل بائی لاکھ مربع چھبی لاکھ مربع میل کہیں کسی بوڑے کیاں کسی عورت کی چی کسی بچے کی آنسو نظر آتے ہیں نہیں آتے ہیں آتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ آج بھی لوگ مفتوک کیا ہو رہا ہے ہم کے ساتھ کسی کی آب روح نہیں لوٹی گی کسی کا گھر نہیں لوٹا گیا کسی کو تکلیف نہیں دی گی بلکل صحیح تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو اس سے بڑی وسط کیا ہو یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام چھوڑ کے نیچے آ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے بلکل ٹھیک ازر جی ایک بریک پہ جانے ہیں اپنی اصلاح کی ضرور ہے بلکل صحیح ایک بریک پہ جانے ہیں ازر جی ناظرین مدرم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 0334 955 021 اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions at almosher.tv آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور آپ کا سوال ہمیں اس پروگرام میں شامل کر کے حضرت جی سے رہنوائی لیں گے ایک مختصر کمرشل بریک اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنوائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں مہمونہ اختریں لاہور سے قرآن پاک میں ہے وشک رولی ولا تک فرون شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو اس آیت مبارکہ میں شکر کے مقابلے میں کفر کو رکھا گیا ہے کیا شکر ادا نہ کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی حبیبہ محمد وعالی صدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے میں نے کئی بار اس پروگرام میں بھی عرض کیا ہے کہ عربی میں ایک ایک لفظ کے متعدد معانی ہے کفر جب وہ شکر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ناشکری ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ کفر نہیں کہ بندہ کافر ہو جائے کافر ہو جائے بلکل ٹھیک ہے وہ نہیں چونکہ کفر کا مطلب انکار ہے بلکل ٹھیک ہے اور شکر کیا ہے یہ بھی سانس وضاحت ہو جائے جی جی شکر ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک شکر یہ نہیں کہ آپ کہہ یا اللہ میں تیرے شکر اداد کرتا ہوں اور کام الٹھے کرتے ہیں بلکل ٹھیک شکر ہے اطاعت کنا یعنی چوری کر کے آتے ہیں تو یا اللہ تیرے شکر ہمیں کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا یہ نہیں شکر اطاعت کنا بلکل ٹھیک ہے تو جو عطاعت نہیں کرتا وہ نا فرمانی کرتا صحیح بلکل صحیح اس میں کون سی اچم بے کی جو بلکل ٹھیک ہے اچھے جی عبد الرحیم مشرف قریشی مدینہ منورہ سے یہ ہمیں ریگلری سوال بیچتے ہیں آج ان کا سوال ہے کہ دنیا کس چیز کو کہتے ہیں دولت جمع کرنا یہ کیا ہے دنیا کیا ہے بڑا خوبصورت شعر ہے مجھے شاعر کا نام یاد نہیں پتہ ہی نہیں کہونا کس کا ہے کسی بڑا خوبصورت کا ہے لیکن بڑے چیز دنیا از خدا غافل بدن نیکا ماشو نکرہو فرزندو جان دنیا کیا ہے اللہ سے غفلت کا نام ہے مال و دولت ہونا بی بی بچے ہونا گھر بار ہونا یہ دنیا نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا نام ہے اللہ کی عظمت سے غافل ہونے صحیح بلکل صحیح آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ہزار طریقے سے روزی کماتے ہیں آپ شادی کرتے ہیں اچھا گھر بناتے ہیں اچھی گاڑی رکھتے ہیں اچھا کھاتے پیتے ہیں بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں آپ بہت خوبصورت طریقے سے رہتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے جب آپ اللہ کی اطاعت سے بار نکلیں گے تو پھر دنیا ہوئے پھر دنیا ہے یہ دین ہے سارا سبحان اللہ اس لیے کہ وہ دنیا کا کام بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے بلکل ٹھیک اور کافر کا دین بھی دنیا ہے کافر کوئی مذہبی رسم بھی کرتا ہے تو اس سے مراد دنیا کا حصول ایسے سے اطول جائے ایسے پلان ہو جائے ایسے رزت مل جائے بلکل صحیح تو دنیا کیا ہے چیز دنیا از خدا غافل بگا اور کتنی خوبصورت بات ہے اور یہ آج ایک اور نکتہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے کہ دنیا اصل میں ہے یہ جو کہتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے بیسکلی وہ دنیا کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ دنیا ہے کیا دنیا کو سمجھ پاتے ہیں نہ دنیا کو سمجھ پاتے ہیں سبحان اللہ ریاض زبان فیصلہ بات سے میں بہت پرشان ہوں دعا فرما دیجئے ان کے لئے دعا فرما دیجئے کہ جی عثمان اللہور سے ان کا سوال ہے عزیز جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور یہ بہت سواب کا کام ہے لیکن درود اصل میں ہے کیا رانوائی فرما دیجئے درود اصل میں دعا ہے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور ورکتیں ناظر فرما اِنَّ اللَّهَ عَوَ مَلَائِكَ تَهُوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ بھی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے فرشتے بھی بلکل ٹھیک اللہ کا درود کیا ہے اللہ کا درود ہے کہ وہ مسلسل رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے صحیح فرشتوں کا درود کیا ہے وہ وہ ہے کہ اللہ حضور پر رحمتیں نازل فرما وہ دعا کرتے رہتے ہیں ہمارا درود بھی یہ ہے کہ اللہ آقا اِنَّ اللَّهَ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور ورکتیں نازل فرما اور یہ واحد دعا ہے جو رد نہیں ہوتی یقیناً قبول ہوتی بلکل ٹھیک کیونکہ یہ اس پر تو عمل ہو ہی رہا ہے یہ نہیں کہ آپ کے دعا کرنے سے ہوگا یہ تو نزول رحمت تو مسلسل جاری ہے اسی لئے بزرگ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی اور آخر بھی درود شریف پڑھا کریں کہ اللہ کریم اتنے مہربان ہے کہ پہلا بھی اس قبول دوسرا بھی درمیان میں چھوڑ نہیں دیں گے قبول فرما بات یہ ہے کہ درود کیسے پڑھا جائے دعا کیسے کی جائے اس کیلئے بہت سے درود شریف حدیث میں ملتے ہیں حضور اکرم پر سوال ہوا آپ نے جواب میں کئی درود شریف بتائے وہ پڑھنے چاہیے ان میں سے جو آپ کو دل لگے پڑھے ٹھیک ہے بہت سے درود لوگوں نے نظمیں بنا کر غزنیں بنا کر بنا لیے وہ نہیں پڑھنے چاہیے یہ شاید ان کا سوال جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان میں بعض میں تو بلکل خرابیاں ہیں بلکل عقید اسلامی کے خلاف تک چلے جاتے ہیں صحیح پھر دوسری بات ہے کہ حضور کا ارشاد فرمانا وہ حدیث ہوگی بلکل ٹھیک ہے اہم بندے کا تو اس نے اپنے ذرائے سے کہنے اس کی کیا حصیت ہے ہم رجال ونخن رجال وہ انسان تھے ہم بھی انسان ہیں پھر ہم اپنی مرضی سے گھڑ لیں بلکل ٹھیک ہے بلکل سہی تو حدیث شریف میں بہت سے درود ہیں ایک درود جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اور پڑھنے کو کہا کرتا ہوں اللہم سلی علی محمد النبی الامی وآلہی وصحبہی وبارک وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جتنے بھی درود پڑھے جاتے ہیں ان کے حساب ہیں اس کا اتنا ثواب ہے اس کا اتنا ہے وہ عربوں تاکہ لاکھوں کروڑوں تا کوئی گنتی ہے اس درود کا عجر جو ہے اس کی گنتی کو ہے اللہ اللہ محضود عجر دیتے ہیں اور یہ حدیث شریف میں حضورت کا حرف ہوں پھر بہت مبارک درود ہے جسے نماز کیلئے پسند کیا گیا حالت نماز میں وہ پڑھتے ہیں نماز کے باہر بھی وہ بہت اچھا ہے نماز کیلئے پسند کیا گیا لیکن اور بھی جو حدیث میں سارے مبارک ہیں بھئی آپ کی پسند لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ چنے حدیث پاس ماں شما کے شاعروں کے بنایا ہوئے جو ہیں وہ میں پسند نہیں کرتا کیوں حضورت کا فرشاد چھوڑ کر کیوں کسی کے پیچھے کیوں بلکل ٹھیک ہے اور کون اتنا موتبر ہو سکتا ہے جس کے اب بات مانے ان کی بات کو چھوڑ کر بلکل ٹھیک بات ہے ریحان احمد راہ والی کینٹ یہ کہتے ہیں کہ ذکر پاس انفاس میں اللہ اور ہوں کا ورد کیا جاتا ہے اللہ تو اس ذات اقدس کا ذاتی نام ہے ہوں سے کیا ملاتے ہیں گزارش یہ ہے برخوردار یہ سمجھنے کے لیے آپ عربی پڑھیں سرف اور ناپ پڑھیں گرامر پڑھیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے کبھی آپ نے کسی انگریزی جملے پہ سوال کیا ہے حالانکہ آپ اتنی انگریزی نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے بلکل ٹھیک ہے کبھی کسی اردو کے محاورے پہ آپ نے سوال کیا ہے یہ پورا جملہ ہے اللہ کا مراد ہے کہ وہی ہے اللہ وہی ہے اللہ ٹھیک ہے اللہ کا اردو میں معنی کریں تو بنتا ہے کہ وہی ایک ہی ہے اللہ جو ہے کوئی اس جیسا دوسرا نہیں صحیح مطلبت اتنے ہی بنتے ہیں کہ وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے تو غیر اللہ کی خود و خود نفی ہوگا بے شک اور یہ پورا جملہ ہے اللہ صحیح بلکل صحیح یہ بہت سارے لوگوں کو آج کلیر ہوا ہوگا بہت سارے لوگوں کو وسیم خالد ہے شیخ برا سے اگر کسی مرید میں روحانی استعداد بڑھ جائے تو کیا شیخ کو اس کا علم از خود ہو جاتا ہے یا آگلے اسباق کے لیے اسے شیخ کے پاس آ کر اپنا آپ پیش کرنا پڑتا ہے اللہ اللہ از خود کیا چیز بڑھتی ہے ظاہری علوم میں کبھی از خود کوئی بڑھ گیا نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا کس پودا لگاتے ہیں آج خود بڑھ جاتے ہیں فطرت کے مطابق اپنے ترتیب اپنا وقت لے کر آتے ہیں آج خود کچھ نہیں ہوتا یہ تصور کر کے سوال کرنا کوئی سوال نہیں ہے یہ وقت کر لیا ہے صحیح بلکہ ایسا ہو جائے تو پھر کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی بندہ فلان گناہ کر دے اس کی صدا کیا انہوں نے فرمایا کس نے کیا ہے کہاں کیا ہے گوان کا صحیح اور کب کیا ہے اس نے کہاں نہیں جی وہ تو میں بیسے سوال کر انہوں کا جب گناہ کوئی یہ جب کام ہوگا کوئی جواب دینے والا بھی ہوگا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت میں کوئی جواب بھی دینے والا ہوگا میں تصورات پر بحث کرنا وقت کا جائے بلکل ٹھیک اور یہ نہیں کرنا چاہیے اور خاص کر کے ایسے پروگرامز کے مرے ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی سے 033-4955-021 اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions at almosher.tv اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہو میل کریں آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور کسی بھی قسم کا سوال ہو یہ کوشش کیجئے گا کہ جو بھی سوال آپ ہمیں بھیجیں وہ میاری سوال ہوں اس اعتبار سے کہ یہ تصوف کا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ایسے سوالات جس کے جوابات آپ کو قریب کہیں نہ ملتے ہوں اور وہ مشکل سوالات ہوں وہ آپ ہمیں بھیجا کریں تاکہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پوری طرح سے حل ہو سکے اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی